آئیے ناظرین آپ کو کتھانے میں لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے کیوں ناچی تو سو گرمی گرمی لگ رہی ہے اے کو گینے لگا لے اسی تو آپ نے دو دو چلائے میں ایٹی موٹی بڑھ دی میں دن دس نہیں ساکتا ایسے چو صاحب کاٹتا شکنیوی جالا بہتا لگنڈے اسے گیلا کر کے رکھتے ہیں آپ سر پہ اے پندر منٹ پہ نے گیلا کیتا سی سیری اٹھا گرم ہے سوک جانتا جناب اے سی وغیرہ دستیاب نہیں ہے یا جہاں بھی ہیٹ کا خطرہ ہے کہ بھی آپ کو ہیٹ سٹوک ہو سکتا ہے وہاں اگر پانی ایویلیبل ہے تو گیلا کپڑا کر کے اس کو سر پہ رکھیں یہ جو گردن کا حصہ ہے یہاں رکھیں جب وہ خوش کو جائے تو دوبارہ گیلا کر کے رکھیں تو اس سے کافی بچت ہوتی اے تو میں رکھ گیا نا کپڑا دو کینٹے یقین کرو اے سی تو بھی گیلا کپڑا کر کے رکھنا میں بلکہ میں آپ کو بتاؤں اس پہ ایک چیز تو بڑی انٹرسٹنگ تھی وہ میں تو اس پہ سوچتا رہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ سوتے وقت آپ یہ کریں کہ اپنی سوکس جو ہیں اسے تھنڈے پانی میں بھگو لیں اور اس کے بعد سونے سے پہلے اسے پہل لیں کیونکہ گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے دن میں جب کام کرنا پڑتا ہے تو ایک تو پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی ہے جو بھی کام وہ کر رہے ہیں پوری طریقے سے اس کو سرانجام نہیں دے پاتے ہیں اور یہ ہے کہ چڑچڑا پن رہتا ہے تو بقیادہ لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں آفیسز میں آج دے انکر کاٹے دے حکیم بہتے لگنڈ ہے نہیں زندگی کے تجربات ہیں اور ہلکے کپڑے پہنے کاؤٹن کا استعمال زیادہ کریں اببا شاہ جیر کے بندے شوگر دی دو آئی ویش کنج بھی نہ کھان دے ہوں دے اور دوسرے مشروبات کا استعمال جو ہے وہ بڑھا دے آدمی اے تو اٹھے کاؤنٹر دے کے لگانا چاہیے دے مہکمہ موسمی آتھ آج گرمی دے باشن دے رہے نہیں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں پھر بھی گرمی لگ دیئے دیکھیں اس کے حوالے سے ماہرین کا یہ کہنا اصول اس کا کیا ہے کہ گرمیوں میں پیاس لگنے سے پہلے پانی پیان پیاس نہیں لگنی چاہیے یعنی پانی پی بھی جاؤ ہاں پیتے جائیں مگر رات کو سونے سے فوراں پہلے پانی نہیں پیان ہاں اس کی وجہ ہے نا کہ اگر ایسی ویسی دستیاب نہیں ہے اور گرمی زیادہ ہے تو رات کو ویسے ہی نیند نہیں آتی اگر آپ زیادہ پانی پییں گے نیند آئے گی بھی تو واش روم کی وجہ سے آپ کی آنکھ کھل جائیں بیسے حکیم صاحب علاج پورے دست ہو یا منجی واش روم چھوڑا لیے چاند شمیم چاند شمیم کیوں جی یہ نیا ہے یہ نیا ہے پیار آوے تا چاند آکھو غصہ آوے تا شمیم آکھو ایٹی گرمی پیار آسکتا ہے پیار وہ تو سورج سبا نیزے پہ بھی آجائے اوہو شایر جی اے دیکھو راب دا بازنا ہے سورج تھوڑا شہوشا کرنا سبا نیزے تے قیامت آن دی یہ پیار نہیں آن دا پیار کرنے والے تو پھر بھی پیار کرتے رہیں گے اوہ شایر نے پائی سون پادروں دا گندہ موسم ہوں دا اوہ اچھے شیر لگ دینے دیتے اچھے شایر جدو بھی سوکھا ہوں دے رہا شایر نے محبت ہویا کرنا گلہ کرا کرا کہا گے گلہ خوشکو ہے اوہے جا پیٹا اس بودلہ بھڑ لیا تھڈی ہووے گرم ہووے چھوٹی ہووے بڈی ہووے سے اینی درچی شام ہو یہ نہیں ہے اور میری پیاس بجھے اچھے دیکھیں انڈرنگ سے پیاس تو کم ہوگی آپ کی گرمی کم نہیں ہوگی ایک ایسے نہیں گرمی کے لیے تو آپ جو دیگر مشروع بات ہیں وہ گڑے وہ بنائیں گھر میں بنائیں اس کا استعمال کریں اینا تانو ایملی علو بھارتہ شربت الوادنہ تھے ہاں یہ درست کہہ رہا ہے اور اس طرح کے بیشوار مشروع بات ہیں اوہ شایر جی بنایا کاؤنا یار کون سا مشکل ہے گھر میں خواتین ہوتی ہیں ایترویس خود بنا سکتا ہے آدمی اے بناو دینے نا دے آتا تھا پیندہ کوئی نہیں جی بلکہ اب یہ کیری عام شروع ہونے والے ہیں جی سستے پیاز بھی بجھے گی اور گرمی کی حدد بھی کم ہوگی اے کیری کیڑی ایٹمین جی یار کچھے عام کو کیری کہتے ہیں نا اوہ کچھے عام بچھا رہا لے ہوتے گرم ہوندے نے شاہ جی نہیں نہیں یہی تو مزے کی بات ہے تاثیر بدل جاتی شاہر تصیر بڑی چھتی بدل دینے آپ بدلو جی تصیر ذرا اچھا ہے ہو جا حکیم مریض بمار کر کے نا کہندہ سوری آپ کا نسخہ چینج ہوگی نہیں 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 بھئی دیکھیں نا ایک جگہ اگر آپ کو بنانا ہے چار پانچ گلاس شربت کیری کا تین کیرییاں لے لیں چھوٹے سائز کی بھئی اس کو عبال لیں عبال لیں کے بعد ان کا گودہ نکال کر ایک جار میں ڈال لیں اور آدھا گلاس پانی اس میں ڈال لیں ایسے نا زبردست دی جگہ تلقا دے آنٹی شمیم ٹوٹ کے تھوڑا سا پودینہ لے لیں پچھس تیس پتوں کے برابر اس کے بعد آپ چینی بھی لے سکتے آدھا کب چینی لے لیں اگر شگر اگر کا کسی کو مسئلہ ہے تو چینی کم کرنے گڑ بھی لے سکتے ہیں آپ شکر بھی لے سکتے ہیں آدھا چمچ کالا نمک ڈال لیں ایتھے ساڑھے پھٹا کے بجھوان رہی تھی زیرہ لے لیں تھوڑا سا زیرہ بھی ہو گیا اچھا دوسرے میں آپ کو بتاؤں میں اس کی طرف آتا ہوں دوبارہ میں دھورا دوں گا ریسپی وہ مسئلہ نہیں ہے اچھا چالدہ شرمت بیچی روکھی تا نہیں اچھا چلیں زیرہ لے لیں مگر روست کر لیں اسے تھوڑا سا زیرہ نہ بھی پیس لیں تین ابلی ہوئی کیریوں ہو گئی ابلی ہوئی کیریوں سے گریزہ نہ ہوا ان کا گودہ پودینے کے بیس پچیس پتے آدھا چمچ کالا نمک چینی حضب زائقہ اور ایک چمچ پسا ہوا زیرہ اٹھے مسالے نہ لاتے مہم من جاندہ اے جنہی یہ شہمت دسلنے ہو نا اے شہمت پینے دو مہم دے دیواز چینج ہوئے دی سالکم کیا لیں آپ کا جنبت تیار ہے اس کے اندر آپ چار پانچ گلاس پانی ڈالیں ایک جگ میں اور اس کے بعد پیئے گرمی کی حدت جو ہے نا شدت اس میں کمی ہوگی اور پیاز بھی کم لگے گیا اور یہ سارا جو کام ہے چار پانچ گلاس بہترین شروت سو روپے سے کم میں بن جائے گا اے گرمی ایسے پامی ایسے کریا نہ کریا لیکن بزنس ایسے کرتا ہے اور اگر اس میں دل چاہے مزید اگر آپ نے لطف لینا ہے رویل ٹریٹمنٹ دینا آپ کو یہ جو ہے جا شروت ہے نا لطف آسی نے کوئی اور ہی لے گا تو بیسل سیڈز جو ہے وہ ڈالنے اس پہ بیسل سیڈز جسے عرف عام میں تخ ملنگا کہتے ہیں کیا تخ ملنگا نا سی تسی بیسل فیلڈ بناتا ہے یعنی اے شروت بھی کہ تسی انہیں تھنڈے ہو جاؤ گے تسی مجرمانو جا پیاں پاؤ گے پشمی میں اے تو اپنے علاقے تھی شرپت پیندہ دے نہیں رہا اسے ڈاٹھی چنگی پڑھن دیے جو میں شاہ صاحب دسیں دے پھرنا اے تک کمال شاہ ایسی اتھاویں ہی کسیم دا چیزیں ڈھیر انسی سطو تھی گیا یو جا شرپت تھی گیا اچھا تانو ایک گال دا صرف کیوں دے دی ہے تو بھارو خات لے گھر لگ پڑھنے کیا جی دی اپنے دھانج میں نہیں تنا ہانا لہا دی یہ بڑی بڑی اعلی گال مل رہی ہے اے آجی تسی چیا سیدھا ذکر کیتا ہے اور ملسم ٹھنڈے ہوئے پڑھر کیوں پکڑا آئے لے اور مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارے لائنڈ آرڈر والے تو جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں کبھی کوتائی کرتے ہیں کبھی پکڑتے ہیں مگر پبلک کو خود بھی خیال ہونا چاہیے دولا اور اس کے دوستوں میں تو چڑھے لڑکے والے ہوتے ہیں مگر جو بزرگ ہوتے ہیں دونوں طرف کے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ بھی نہیں روکتے اپنے بچوں کو گولی چال دیں ہم ایک کا خوش ہوں اندھرنے ساتھ مگر ہر دوسرے گھر میں تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے مگر اسی ہوای فائننگ سے باز وقت موت واقع ہو جاتی ہے وہی ماتم ہو رہا ہوتا ہے پھر اللہ معاف کریں اب بھائی میرے تھے قتل پاؤڑ گئے باز وقت ہوای فائننگ کے چکر میں کھڑکی پہ چلی گئی چھت پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو لگ گئی واپس آگے بھی شہریں چواج دیجئے بلکل درست کہہ رہے ہیں باز وقت گن لوڈ کرتے ہوئے ہیں ان لوڈ کرتے ہوئے ذرا سی نیچے ہوئی پتہ لگا آپ نے بندے کوڑا دیا اے جو میں تُسی گن لوڈ کیتی ہے لگتا ہے تُسی کے تو ٹریننگ لگی ہے کیار بتایا تو میری ٹریننگ وہاں سے ہوئی ہے جو تھے سارے ہاں دیوں دی یہ جو اس مل میں سب سے بہترین گن چلانا جانتے ہیں آہ شہینوں کا شہر جناب سرگودہ اوہ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو شہینوں کا شہر لے آئے ہیں بیچے اوہ شہینوں کا پاکستان دی گل کرنے ہیں ایسے گلت اچھی ہے اپنے حفاظتہ سے بندے میں ٹرینڈ ہونا چاہیے جی جی سیلپ ڈیفنس کے لیے آپ کو ٹرینڈ ہونا چاہیے مگر آپ کو پتہ ہے جب ذمہ دار جگہ سے اگر آپ ٹریننگ لیں ذمہ دار شخص ہو ذمہ دار ادارہ ہو تو وہ گن چلانا آپ کو بعد میں سکھاتے ہیں اٹھنا مارنا پیلو سکھا گا